بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا تیل ڈالیں گے اتنی آگ لگے گی جتنی آگ لگے گی وہ اتنا کشمیر کے معاملات میں کم دخل دیں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے تو بہت سمپل طریقے سے بہت دہائیاں پہلے ایک پلیبیسائٹ پاس ہوا تھا وہ اس کو پروف کر دے اور اس کو ایمپلیمنٹ کروا دے پاکستان کشمیر کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولے گا لیکن اگر اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے انیس سو اکتر کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ بہت سے سکوتے ڈھاکہ کروانا چاہتے ہیں تو اب ہی ان کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس لیے وہ تیل ڈالنے کے اپنی سی کوششیں آج بھی کر رہے ہیں ان کوششوں میں ان کے علاوہ اور بہت سے اناثر بھی شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ معیشت ترقی کرے سی پیک جو معاشی طور پہ ہمارے لئے ایک سنگے میل بننے جا رہا ہے جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی ایسی ترقی ہو وہ اناثر بھی ان کے ساتھ شامل ہیں ان تمام کار فرما جتنی بھی کاروائیاں وہ یہاں پہ کرتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ تیل اور ڈالنا چاہیے پاکستان میں تا کہ اور مزید آگ لگے وہ تمام موامل ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں چاہے وہ افغانستان سے آ رہے ہیں یا وہ کہیں سے بھی آ رہے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ترقی آفتہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ آج سے نہیں ستر سالوں سے رہا ہے پاکستان واحد اسلامی جمہوریہ ملک ہے پاکستان واحد اسلامی ایٹومک ملک ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی ملٹری آمی کمپیٹ کر سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پر اور شاید یہ تمام چیزیں بہت کھٹکتی ہیں دشمن کی نظروں میں جس کی وجہ سے وہ یہ سب سوچتا ہے اور آئے دن کاروائیاں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں حملے دھماکے یہ تمام بم بلاسٹ ہوتے ہیں لیکن ان تمام کاروائیوں میں جس حد تک کمی واقع ہوئی ہے وہ بھی ہمیں کوٹ کرنی چاہیے اور اس کو بھی ہم اپنی ذکر میں لے کی آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہونے والا واقعہ پارا چنار میں ایک اور دھماکا ہوا اور اس میں چوبیس کے قریب بائیس سو چوبیس کے قریب شہادتیں اموات بھی ہوئیں ہمارے لوگ بھی زخمی ہوئے سیولینز ہو آرمی ہو ملٹری کے لوگوں فورسز کے لوگوں خون ہمارا ہے بہتہ خون ہمارا ہے تو آواز بھی ہماری اٹھے گی اور آواز ہی اٹھانے کیلئے آج ہم یہاں پہ ہیں اندر سے کون سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اور بھی جڑے کمزور کریں باہر سے کون سے لوگ ہیں جو تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کون ہے فیسلیٹیٹر ان کے بارے میں بات کریں گے اور ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جنرلسٹ ہیں کولم رائٹر ہیں انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ ہیں اس تمید میں تھوڑا سا خلاصہ کیا جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل افیئر پر آپ کی کمانڈ ہے اس میں پہلی جو آپ نے بات کی کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں جس طریقے سے کاروائیاں کر رہا ہے اور کروارا ہے یہ بالکل واضح ہے لیکن اس کا شور اس لیے زیادہ مچایا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ کاروائیاں دہشتگردی کی خود ہندوستان میں بھی اس کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے اور یہ جو چھپا لی جاتی ہیں کشمیر میں ہے اور تامن لانڈو ماؤست ہے جی یہاں پر زیادہ کاروائیاں ہوئی ہیں اور ان کی اپنی پالیسیوں کے خلاف وہاں پر آواز اٹھ رہی ہے اور کشمیر اس کی بہت بڑی مثال ہے کشمیر میں جس طریقے سے وہاں پر جس قسم کی گنیں گولیاں استعمال کی گئیں تشدد بچوں سے لے کے نوجوانوں تک اور یہ پیغام دیا گیا کشمیر کے عوام کو بچوں کو نوجوانوں کو کہ اب آگے اگر آئے ازادی کے لیے تو تمہارا حشر یہ ہوگا سر آپ نے ان کو پیغام دے رہے ہیں ان کی جوانوں کو آگے آئے تو یہ حشر ہوگا اس کے لیے سر وہ بہت سے soft tactic بھی use کر رہے ہیں ان کی youth کو divert کرنے کے لیے اس کی ایک example کے طور پر ایک چھوٹا سا clip ہے جو آپ سے بھی share کرنا چاہیں گے اور اپنے لوگوں سے بھی جی پلیز شوبہ یاترہ کے دوران جتنی بھی جو مجیدیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی مجیدیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی مجیدیں کبھی کبھی جیسے دو سال پہلے شکروعار کے دن رامنا میں تھی ناماز پننا بن کر دیئے مجیدیں خالی ہو گئی ہندو سنگٹیت ہو گیا تو ہمیشہ ہماری جیتی جیتے میرے بھائیوں ہمیشہ ہماری جیتی جیتے ساری کی ساری مجیدیں ڈھک دی گئی ساری کی ساری مجیدیں ڈھٹی گئی اور ہر مجیدوں کو لاک تالہ دال کر سب کے سب لوگ اول سٹی میں جا کر بیٹھ گئے یہ بہت بڑی ویجے ہیں میرے بھائیوں ہم سب کی یہ بہت بڑی ویجے ہیں اور گھلے آم جو گوہ ہتیا ہوتی تھی آج مسلمان گائے کٹنے کے لیے ڈر رہا ہے اول سٹی میں سات ایمیلے ایک ایم پی اور پچاس نگر نگم پارشد ان کے پھر بھی ان کے منہ میں ایک بھائی کا واتاورن پیدا ہوا ہے اور وہ پیدا صرف ایک ہی کارن سے ہوا ہے کہ وہاں کا ہندو نوجوان آج شیواجی مہارات جیسا کڑے ہو چکا ہے جی ساری بے وکوف بنانے کے ان کے جو خواب ہیں اب تو میرے خیال وہ ٹوٹ چکی ہوں گے کیونکہ بے وکوف اب کوئی نہیں بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ترقی کر کے لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے جو وہ چیز کو چھپاڑ ڈھکا کے اور بے وکوف بنا لیتے تھے اب وہ تو نہیں بن سکتے لیکن اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے اپنا پراپاگنڈا تیز کی ہے اور خاص طور پر ان اناثر کو استعمال کیا جا رہا ہے جو افوانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور ان کے جو مشیر سلامتی ہیں وہ تو ایسے بیانات سے بلکل ان کے ریکارڈ پر موجود ہیں عجید اوھل عجید اوھل جو ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں واضح طور پر جو ہے اچھا تھا یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری یہ ایک بڑی رسپونسبل گورنمنٹ مشینری ہوتی ہے حکومتی ہے ایک ایسا ادار ہے کہ ان کو بھی ڈپلمیٹکلی چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے ہمارے بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں کبھی ایسی رسپونسبل قسم کی ہمیں خبریں سننے کو نہیں ملتی ہیں کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان سننے کو نہیں ملتا سویپنگ سٹیٹمنٹس سننے کو نہیں ملتی ہیں بڑی ڈپلمیٹکلی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں مینجیبل انداز میں دو نیوکلو سٹیٹ ہیں اچھا اب یہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کچھ گفتگو سے اپنے ناظرین کو سنا بھی دیں گے لیکن آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا میسیج ورلڈ کو دینا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل افیرز پہ آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ جارے ہیں لیکن انٹرنیشنل ورلڈ کو کیا میسیج دے رہے ہیں اس طرح یہ دنیا بھی مان چکی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ہم نے ثابت کیا اور دنیا ہمارے اس سسٹم کو جو اپریشیٹ کرتی ہے مانتی ہے خود امریکنز نے کہا کہ بہترین سسٹم ہے ہمارے نیوکلیر تیار کہیں نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اور یہ ریکارڈ پر بات آتا ہے سیند مہترن کی کچھ باتیں سناتے ہیں عجید اوول صاحب کی جی پلیز سٹرٹیجک وپن سسٹمز ملے پخار bandے سٹرٹیج Hai ڤا ڤاکستان وہچو پہنچingt viیل پہنچم و propiaی دمائے کچھ دار جو ملادی جورک یا جاکیدار، جاپراسید ، چاکیدار ، و سیجارد ، نمیان ، و لیکن ڈی ، بائی۔ اسے بنسبا سرونے کریں مجھے ڈیویوی موامت دارے میں دیں ، ایک چیزی تاکستان میں جانتهم ہے اے رہاً دوستان میں اچھی انجان میں جانتے ہیں جانتا ہے لوگوں کا اپنی کاری شقای ہوگیا مجھے ڈینین ساتھ انجانوں میں جانتا ہے موسیقی 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 کے حوالے سے یہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ تو بہت کمزور ہیں تو اس جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی اچھا آپ نے کہا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ ثابت کرنا کس حد تک سکسس یہ آپ درست کہتی ہیں کہ اتنی بڑی پوسٹ پر جہاں ہندوستان اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے دنیا کے دوسری بڑی دموقرسی کہہ دینا آپ کو اس کے ایڈوائزر کو جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تو ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایک ذمہ دار سٹیٹمنٹ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے اور یہ ایسی ہے بچکانہ قسم کی اس سے عوام کو غیر ضروری دور پر آپ خوش کر سکتے ہیں انٹرنیشنل جو ایمیج ہے ان کا اس پر کوئی فرق پڑھ سکتا ہے بلکل پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان اس خطے کا اہم ملک ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل ایمیج پہ فرق پڑھ سکتا ہے تو انٹرنیشنل طاقتیں ان کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں کوئی ایک بیان سنا آپ نے جو یو این نو سیکیورٹی کانسل امریکہ ویسٹ کہیں سے آیا اس بارے میں دیکھی جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں پاکستان کی اہمیت کو بتایا تھا کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے اور یہ ملک جو ہے اب سی پینک کے حوالے سے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا جہاں پر گوادر صرف گوادر نام نہیں ہے ایک گہری سمندر کی ہمارے پاس ایسی تیریٹری ایسا علاقہ ہے جہاں سے پورے یورپ نے جی ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے جب اس روٹ سے تجارت شروع ہوگی اور چین کو اور چین کے ساتھ پاکستان کو جو فوائد حاصل ہوں گے اس میں تو اب روس بھی شامل ہو گیا ہے اچھا اب یہ سچویشن جو ہے کہ وہ اور تیل ڈالو مزید فیول ڈالو تاکہ اور آگ جلے اور جلے پاکستان یہ تمام سٹیٹمنٹس بھی ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے فارمر آرمی چیف ان سب کے بعد پھر ہمارے ملک میں آئے دن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اب شازو نادرجو کے تعداد بہت کم ہو گئی ہے وہ حملوں دھماکوں سوسائیڈ اٹیکس کی لیکن پارا چنار میں ابھی ریسنٹلی ہو گیا اچھا یہ کاوشیں کم ہو رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو اپنی ذر سے ٹھیک ہے اچھا ان کاوشوں کو مکمل طور پہ ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ صرف انڈیا ہی نہیں اور بھی طاقتیں شامل ہیں ایسی یہ بات درست ہے اس یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ اب جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے اور یہ وہ میڈیم اور ہب بن گیا ہے ہب اس لحاظ سے بنا ہے کہ ابھی جو افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کے عداد و شمار کے مطابق امریکہ اور اس کی تحادی فوجوں کا سیونٹی پسینٹ ستر فیصد افغانستان پر کنٹرول ہیں اور تھرٹی پسینٹ جو ہے تیس فیصد اس پہ دائش القاعدہ عسقریت پسندوں اور جنگجوں کا قرضہ ہے سر یہ نونسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہ نونسٹیٹ یہ کوئی سٹیٹ تو نہیں ان کو جس سٹیٹ میں یہ کام کر رہے ہیں وہاں سے تو جنریٹ نہیں ہو رہے یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں یہ جنریٹ یہ ہو رہے ہیں کہ مجھے اگر صاف گوئی سے بات کہنے دیجئے آپ صاف گوئی سے بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی سی آئی اے اب پرائیویٹ کرائے کے فوجیوں کے ذریعے اور پرائیویٹ خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ان دہشتگردوں کو آپریٹ کر رہی ہے افغانستان سے ان کو فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے سی فریقی ایک اتحاد میں شامل ہوئے جس میں چین روس اور پاکستان شامل ہیں اور وہ افغانستان کی آپ کی بات تھوڑا سی انٹرپی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ رہیہ کے ساتھ ہمارے روابط کا بڑھنا ان کو ناگوار گزر رہا ہے ناگوار اس لحاظ سے گزرا کہ ابھی گزشتہ ماہ میں پاکستان روس اور چین نے افغانستان میں امن اتحاد کے لیے ایک سی فریقی ٹرائنگل آلائنس جو ہے وہ بنایا اور اس کا جواب کیا ملا فوری طور پر کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں لاہور میں کوئٹہ میں پشاور میں اور ہیدر آباد میں بلاس کیے گئے سیون شریف میں یہ چاروں یہ ریلیٹڈ ہیں اس ہے فریقی اتحاد امن اتحاد سے اور یہ آپریٹ ہوا افغانستان سے اور افغانستان میں کس نے آپریٹ کیا جسنا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خفیہ پرائیویٹ کرائے اور ایجنسیاں ہیں ہم اس بہت سے ثابت کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے اس بات اس کی اوپر بات کریں گے چھوٹے سی بریک کے بعد جی واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف سے یہ کون ہے جو مانے گا یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں تو کہیں گے جی آپ پاکستان نے بیٹھے ہیں آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں جی اسی اسی یہ الزام نہیں ہے جیسے ہی پاکستان میں جو ہے یہ چاروں صوبوں میں اس سیفریقی امن اتحاد افغان امن اتحاد کا اعلان ہوا اور اس کا جواب یہ دیا گیا یہ جواب کا مطلب کیا تھا پاکستان میں یہ چاروں صوبوں میں جو دہشت گردی کی آہ وارداتیں کی گئیں اس کے اس کے بھی دو پہلو تھے ایک پہلو یہ تھا کہ پاکستان کو امن کے پروسس میں شامل ہونے سے روکا جائے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو آگے نہ بڑھ نہ دیا جائے اور اس کے اپنے ملک میں پاکستان کو ٹیرررزم کے حوالے سے انگیج کر لو اس کا کیا نظر سا آر وی وی کنف اس میں that anybody let us stop to involve any peace process کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں روک سکتا ہے کسی peace process ہوں نہیں ہوں ہم کمزور نہیں ہوئے یہ اب وہ جون جون پاکستان جو ہیں روس چین اور دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سینٹرل ایشیا کہ ابھی ہماری ایکو کانفرنس ہو اسلام آباد میں آہ فسٹ مارچ آہ فسٹ مارچ کو سکسیسفل سکسیسفل اور اس میں دیکھی ہے کہ وہ ایکنومک تعاون تنظیم کی کا کی کانفرنس تھی جس میں قرارداد میں پہلے نمبر پر دہشتگردی کے خلاف اتحاد کی بات کی گئی ہم کیونکہ دہشتگردی ہمارے اس خطے کی اندر ہماری ترقی کو روک رہی ہے ہمارے جو آہ پولٹیشن ہیں انہوں نے آہ جس طریقے سے آہ روس کے ساتھ اور آہ چائنا کے ساتھ آہ جس طریقے سے لنکیجز بنائے ہیں رابطہ کاری کی ہے اس میں سینٹرل ایشن سٹیرسکوپی شامل کیا گیا ہے اور جیسے میں بات کہہ رہا تھا آپ کو کہ سہ فریقی اب اتحاد جو ہے اس میں بارہ ممالک شامل ہو گئے ہیں ان بارہ ملکوں میں جو اس پیس پروسس سے باہر تھے افوانستان اور انڈیا کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور چودہ اپریل کو اس مہینے کی چودہ اپریل کو موسکو میں اچھا انڈیا کو شامل کر لیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام ہوگا صحیح اس لیے شامل کیا گیا کہ یہ یہ بیٹھ کر افوانستان سے جو ہے ان کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں چین کو روس کو پاکستان کو سینٹرل ایشیا کو ضرورت ہے یہاں امن کی ہم نے بہت خون دے دیا ہم نے اپنے ہزاروں باون ہزار لوگ ہم نے اپنے قتل کروا لیے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ جو ہے وہاں پر لوگ مرے ہیں پانچ لاکھ جو ہے مجموعی طور پر اس جنگ میں مر چکے ہیں طلبان کا یا پھر آپ کہلیں کہ افغانستان کا اب کیا دیکھتے ہیں اسکوپ کیا ہے اسکوپ یہ ہے کہ اب افغانی تھک چکے ہیں اس جنگ سے تھک چکے ہیں جی ہاں اس لیے اور لوگ آ رہے ہیں اپریٹ کرنے کے لیے وہاں پر ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں وہ جو خفیہ اپریٹرز افغانستان میں موجود ہیں یہ تیس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ علاقہ دے دیئے ابھی سنگلانک جو ہے علاقہ ابھی ایک ہفتے پہلے جس پر طالبان نے کنٹرول کی ہے تو جناب مجھے یہ بتائیے آپ کے ستر فیصد سے چونسٹھ فیصد علاقے پر ابھی امریکنز اور اتحادیوں کا کنٹرول ہے اور چھتیس فیصد علاقے پر جو ہے یہ دہشت گردوں کا طالبان ان کا یہ کیوں دیا گیا علاقہ ابھی آپ پندرہ سال سے کیا کر رہے ہیں افغانستان کے اندر آپ ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ خرج کر چکے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ آپ کی فوج اور دوسرا اپریٹرز موجود ہے اس کے باوجود آپ کے علاقے چھن رہے ہیں اب تو باہر کی دنیا بھی مان رہی ہے اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ خدارہ جان چھوڑ دیں افغانستان کی بھی اور پاکستان کے اوپر نظر رکھنا بند کر دیں تو اب ان آوازوں کا اثر تو ہو نہیں رہا تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر جواب ایٹ کا ایٹ سے آہ دیکھئے اس میں دو باتیں ہیں پہلی تو ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قابل اس لحاظے ہیں کہ ہم نے افغانستان پاکستان کے بارڈر پر بارڈ لگا دی ہے راستہ روکنے کی کوششی دوسری بات یہ کہ چودہ اپریل کو جو بارہ ملک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں امن کانفرنس یہ صرف ایشیا میں ہی بڑا جو ہے دھماکہ نہیں ہوگا یا آدمی سطح پر اس کی آواز سنی جائے گی وہاں جو فیصلے ہوں گے موسکو میں چودہ اپریل کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے ہوں گے کہ ایشیا میں اور افغانستان کے حوالے سے صورتحال بدلنے جا رہی ہے آپ کے لاتے رجیہ کے کسی بھی بندے کی یہاں پر آمد کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ چاہے وہ کسی ایمبیسٹس سے پلٹیکل سائر سے یا ریجین آرمی یا ملٹری سائر سے کوئی بھی ہوگا جیسے کہ دیکھیں ریجین آرمی کے ہیڈ جب آئے یہاں پر تو اس کی ریٹیلییشن میں ہم نے پارا چنار کا واقعہ دیکھ لیا تو جب بھی وہاں کے کسی بھی انسٹویشن سے کوئی بھی ہیڈ اور لیڈر آئے گا تو یہ ہمیں واقعہ دیکھنے کوئی ملے گا دیکھیں یہ 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 واقعہ جو ہے اسی آپریٹس نے اسی دہشت گردوں کے نیٹ ورک نے یہ کروایا ہے جب روس کے آہ ڈپٹی آہ جو جرنل تھے آہ چیف آف دی جرنل سٹاف آہ سیرگی اسرکوہ جب ان کو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کا دورہ کروایا گیا تو یہ پیغام تھا پاکستان کی عسکری خیادت کی طرف سے کہ جس علاقے سے آہ افغانستان میں روسی سوویٹ افواج پر حملے ہوتے تھے آج حالات بدل گئے ہیں آج وہ علاقہ ازاد کروایا گیا جس میں پاکستان کی اثر قیادت اپنی کامیابی کو ظاہر کر رہی تھی اور اس کامیابی کو خطرناک کامیابی یا خراب کامیابی کے طور پر پارا چنار کا واقعہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آج ہو آپ چائے ریشنز کو لے ہیں چائنیز کو لے ہیں ہم تو کریں گے لیکن یہ کمزوری ہے یہ اختتام ہے یہ آغاز نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے سے لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کے ہیں امریکن آپریٹیوز کے طور پر کام کر رہے ہیں انہوں نے ڈپلیمیٹک کور بھی لیئے میں ریمن ڈیوز کا واقعہ بھی تھا بلیک پورٹر کے بھی شواہد ملتے رہے ایسی چیزیں اب موجود ہیں پاکستان بلکل موجود ہیں اور یہ جو آپریشن رد الفساد ہے یہ دیکھیں پورے ملک میں ہو رہا ہے یہ ایسی چیز ایسے آپریٹیوز ختم کرنے کی یہ توبا ٹیکس میں ہو رہا ہے ہیدراباد میں ہو رہا ہے پشاور میں ہو رہا ہے کوئٹا کے اندر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ آپریٹرز یہ نیٹورک کام کر رہا ہے اور اس کے اندر انسائیڈر ہیں اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ہماری آہ بہت سارے اداروں کے اندر جو ہیں ان کے حمایتی موجود ہیں مددگار موجود ہیں اور یہ وہ مددگار ہیں جس طرح سے جہا کے دور میں اس میں ڈالے گئے تھے اور ان کو اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ اپنے وہاں کو جس طرح جس طرح ہم نے دیکھا کہ ضرب عزب کی کامیابی ہوئی جبکہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کامیاب نہیں ہوگا بڑی انٹرنیشنل فورم پہ لیکن سر چڑھ کے بولتا ہے جب چاند چڑھتا ہے تو سب دیکھتے ہیں اچھا اسی طرح رد الفساد کے بارے میں بھی سٹیٹمنٹس بڑی نیگٹیو آ رہی تھی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا شرعہ ہوگی کامیابی کیونکہ یہ جڑ سے ختم کرے گا اس اپنے جیسے ہی شروع ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب سیفری کی اتحاد کا اعلان ہوا تو چاروں صوبوں میں جو ہے وہ دھماکے کیے گئے اور ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی کہ ہم امن اتحاد میں شامل نہ ہو اور ہم بڑے سین میں نہ آئیں ہم اہم کردار ادانہ کریں دوسرا یہ کہ پاکستان کو دہشتگردی کر کے پاکستان کے اندر ہی انوال کر دو اس میں مصروف کر دو یہ باہر کی دنیا میں خطے کے اندر امن کے حوالے سے اہم کردار ادانہ کریں تو ہماری جو کوشش ہے وہ رد الفساد کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس نیٹ ورک کو توڑیں اور اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے جو ہے ہم نے آہ بہت سارے ایسے اقدامات کی ہیں جس میں ہماری کامیابی ہمیں ملی ہیں اور آپ اندازہ کیجئے گا جب آپریشن رد الفساد شروع ہوا تو اس روز اسی دن ایک سو ٹیرر اس پورے ملک میں مارے یہ ہماری ایجنسیوں کی کامیابی تھی اور اس سے اگلے دن جو ہے ان کے جو ٹیرر اس پکڑے تھے ان کو پھانسیاں بھی دیں ان کو پیغام دیا کہ آپ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہو اتحاد اور امن کے میں کردار ادا کرنے سے روکنا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہارے لیے جواب ہے ان کا جواب جو ہے یہ پارا چنار کا آیا پارا چنار کے جواب کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ہماری عسکری خیادت نے ہماری حکومت نے کہا ہم آپریشن رد الفساد کو اور زیادہ تیز کریں گے آر وی آن سیم پیج آز وی ٹاکنگی بار دا سیول ملکل ریلیشنز بلکل ہیں جی اور ہم نے جو ہے ابھی چودہ اپریل کو جو موسکو میں کانفرنس امن کانفرنس ہونی ہے ہم نے طالبان کے ان گروپس کو ان رہنماؤں کو آن بورڈ کیا ہے بلائیا اسلام آباد میں ان کو سمجھایا ہے کہ آپ ہتیار چھوڑ دیں سمجھ گے سمجھانے والی گنجائش ہے جی بالکل گنجائش ہے اور طالبان کے ان گروپس نے کہا کہ ہم پاکستان کے کعویشوں میں جو ہیں شامل ہیں ہم ہتیار نہیں اٹھائیں گے ہم پاکستان میں ایک تو کاروائیاں نہیں کر رہے ہیں ہم افرانستان میں امن کے حوالے سے جو ہے کچھ سیکشن ابھی بھی ایسے باقی ہیں جو بات نگوسیشن گفتو شنید کی طرف مائل ہو رہے ہیں بھی بالکل آپ یہ خبریں آپ دیکھیں گے کہ تہران میں بیجنگ میں ماسکو میں اسلام آباد میں یہ اور قطر میں بحرین وغیرہ میں جو ہے مذاکرہ چر رہے ہیں اور اس پر امریکیوں کا ردعمل آگیا ہے وہ ناخوش ہیں اس بات سے اور اس پروسس کو روکنے کے لیے اس کا بھی ایک تعلق ہے پارا چنار سے اور ابھی ہو میں خدا نہ خاص تھا لیکن میں جیسے حالات کو دیکھ رہا ہوں اب بھی انڈویزیل انفرادی طور پر پاکستان کو ان کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ ایک تو دہشتگردی کے خلاف آپریشن میں پاکستان میں محدود کر دیا جائے اور پاکستان کو آمن کے بجائے جنگ میں گھسیٹا جائے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے بارڈرز پر ہمارے آہ مرشقی بارڈر پر ہمارے مغربی بارڈر پر جو فائرنگ کے واقعات ہیں ان کا تعلق ہے آپس میں دہشتگردی اور فائرنگ اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو یہ عوام تیار ہیں اس بات سے کہ جتنا پاکستان کامیابی کی طرف پڑے گا اتنا ہی ردنگ کے طور پر دہشتگردی اور ہوگی ہمارے عوام کو چاہیے میں درخواست کروں گا عوام سے کہ وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی مدد کریں ان کو اگر ایسے مشکوک لوگ نظر آتے ہیں چھوٹا سا بریک چاہیے ہوگا میں اس کے بعد واپس آنگے گفتگو کی طرف حضرت علی کا کولہ کہ وہ کہتے تھے کہ جب تمہاری راہ میں رکاوٹیں لوگ بڑھانے لگیں جب حاصلت بڑھ جائیں تو یقین رکھو کہ کہیں نہ کہیں تم بہت ترقی کر رہے ہو اور بڑی منزل پانے والے ہو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف سر یہ تو بینے خل اچھی بات ہے نا کہ دنیا کو ہم میں کچھ نظر آ رہا ہے اچھا تو شاید اس لیے بہت زیادہ روڑیٹ کہے جا رہے ہیں تو جیسے کہ حضرت علی کا بھی کول کول بھی ہے وہ کوٹ کی ہے کہ جب بہت تنقیدی لوگ اور حاصل لوگ بڑھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ترقی کی منازل تیہ کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تو تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید سی پیک کی مد میں نیوکلر بھی آ گیا ملٹری سٹرانگ اور یہ پولٹیکل سٹیویلٹی بھی اب نظر آ رہی ہے کہ الیکٹر گورنمنٹس کا ٹنیور آ رہا ہے جی اچھا اب حاصل تو بڑھیں گے سر یہ تو بڑی بڑی نیچرل سی بات ہے اب ان حاصلوں کو روکنے کے لیے ہم تو اپنی ترقی نہیں چھوڑ سکتے اب ان کو روکنے کے لیے اندر سے اور باہر سے جہاں بہت سے ہارڈکور مئیرز لیے جا رہے ہیں رد الفساد کہہ رہے ہیں کہ ان روٹس کو بھی ختم کرے گا جنہوں نے ان ہارڈکور مئیرز کو مطلب اہم ٹیوریزم کو بہت جگہ دی تھی لیکن پولٹیکل سائیڈ پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کام ہو رہا ہے جو اس طرح کے عوامل کو یا ناصر کو روک سکے ڈیپلومیٹک اور پولٹیکل گراؤنڈز پہ دیکھیں ڈیپلومیٹکلی تو ہماری اس وقت جو ہے صفارتی کامیابیاں ہمیں جو مل رہی ہیں سر ہم سچ بولنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب پچیس سال امریکہ کو ملے تھے سرجنگ کے حوالے سے دنیا پر بالا دستی قائم کرنے کے لیے جس اس کی بالا دستی ختم ہو رہی ہے اور اب جو ہے طاقت کا توازن ایشیا میں آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے چین اور روس جو ہے ایشیا کو بیلنس کر رہے ہیں پہلی بات اس بیلنس کو توڑنے کے لیے چین اور روس پہلنس چون اور چین اور روس جو ہے ہم نے امریکہ کو نکال دی جی امریکہ اب سکڑڑا ہے امریکہ اب سکڑڑا ہے دیکھئے برگزٹ کے حوالے سے برطانیہ جو ہے نکل گیا ہے اور یورپ کے جو یورپین یونین ہے اس میں دو حصے ہو گئے ہیں پہلے بھی دو حصے تھے ایک انگلیش بولنے والے جو ممالک ہیں اور دوسرے نون سپوکن انگلیش سر اب یہ آپ آ نہیں رہے اس کیوں میں ہماری پلٹیکل اور ڈپلومیٹک میں آ رہا ہوں اس آپ کے سوال پر کہ امریکہ جو ہے یورپ میں کمزور ہو رہا ہے وہ میڈل ایسٹ میں اس کے کنٹرول نہیں رہا یمن اور لیبیا اور شام میں اور اب میڈل ایسٹ میں کنٹرول بے کابو ہونے کے بعد افوانستان میں اس کی حالت جو ہے اب اچھی نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے آفریقہ میں اور سینٹرل امریکہ میں بھی امریکیوں کو اب وہ پوزیشن حاصل نہیں ہیں طاقت کی جو آج سے پانچ سال پہلے تھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈل ایسٹ میں اپنے نون سٹیٹ ایکٹرز کے تھوہ جتنا میسٹ انہوں نے کریئٹ کیا وہ اوپن واؤنڈ کی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے بلکل نہیں چھوڑیں گے وہ یہی ان کا جو دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے ان کی ایک پالیسی تھی آہ ایشیا مہور پالیسی ایشیا مہور پالیسی جو ہے وہ اب تک جاری ہے اس مہور پالیسی کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک امریکہ کی اطاعت نہیں کریں ان ملکوں میں سیاسی بہران پیدا کرو اس میں جیلی جو ہے بوگس اپوزیشن کو پیدا کرو وہاں پر جو ہے دہشت گردی کرواؤ اور ان کو ہر صورت میں قابو میں رکھو اور یہی حصہ جو ہے اب بھی آپریٹ کر رہا ہے اب یہ نئے تقاضے بدل گئے ہیں یہاں ریجن میں کیا ہوا ہے ابھی جیسے ذکر ہوا کہ ایکو کانفرنس ہوئی ای سیو اور اس کے بعد ہم نے شنگائی کانفرنس اس کے بعد آسیان جو ہے یہ ریجنل جو آہ تنظیمیں ہیں یہ مضبوط ہو رہی ہیں اور ہو ہو چکی ہوئی ہیں انیس سو پنتالیس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو بنی ایک الائنس بنا ملٹری الائنس وارسہ بنا ایک اور ملٹری الائنس بنا ٹھیک ہے وہ ملٹری الائنس بنا نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے دو اپوزیٹ گروپس تھے وہ ان کے ملٹری الائنس بنانے کی روایت اس صدی میں پہلے ہی قائم ہو چکی ہے یہ بات بتانے کا مقصد اب ایک ملٹری الائنس بنے جا رہا ہے مزلم ملٹری الائنس بتیس سے چونتیس ملکوں کا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسی کاروش ہے اس میں یہ پہلے چونتیس ملکوں سے شروع ہوا تھا اب اس میں بیالیس ملک ہو گئے ہیں اور اس کا جو بنیادی ابھی آغاز ہے یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس آہ حالات میں بنا ہے جن حالات میں اب امریکن کنٹرول میڈل یسٹ میں اور یورپ میں کمزور ہوا ناٹو جو ہے وہ سکڑڑا ہے ناٹو افوانستان میں اگر ہوتا تو امن قائم کر دیتے وہ تو پہلے ہی وہاں پر اپنے جتنا نقصان ہوا ہے آپ یہ دیکھئے یہ ملٹری الائنس کیا کرے گا سیکنڈ ورڈ وارڈ میں امریکہ نے جتنی امداد یورپ کو بنانے میں دی تھی اتنی ہی پیسے جو ہے اکیلا افوانستان میں وہ خرچ کر چکا ہے اس لیے اب عرب ممالک کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ امریکہ جو ہے ان کا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا سر آپ کو باقی ہی لگتا ہے یہ مسلم ملٹری الائنس ہے یا سیکٹیرین ملٹری الائنس ہے یہ سیکٹیرین بالکل نہیں ہے اس میں بنیادی شرط میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بنیادی شرط یہ تھی کہ راہل شریف کا واضح طور پر پیغام اور بیان یہ آیا تھا کہ ایران کو بھی شامل کیا جائے گا اور اب جو کوششیں ہیں وہ دو طریقے سے کوششیں ہوئی ہیں اے جی سی سی جو ہے ہماری گلف کنٹریز جو کوپریشن ہے اس میں کوویت کے وزیر خارجہ نے ایران کا دورہ کیا اور درمیان میں صلاح کروانے کی کوشش کی اور یہ صلاح کی کوششیں جو ہے خمینی کے دور سے شروع ہوئی تھی جس میں ایران اور سعودی عرب کے علماء کی ایک کمیٹی بنی تھی کہ وہ مل بیٹھ کر جو ہے اسلام کی تشریح کر کے اس کی مناسبت سے اور جو ضروری بھی تھا جو ضروری بھی ہے کہ تمام مسلم ملائنس کو ہم مسلم الائنس کہیں یہ سیکٹیرین نہیں ہے ابھی اس کا امریکی جو ہے اس کو سبوٹ آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الائنس نہ بنے جب الائنس دیکھی جب سب مل کر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی آپ ایران کو شامل کرنے میں کیا قباہت ہے ایران کو شامل کرنے میں قباہت یہ ہے کہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ایک تناؤ آ رہا تھا اس تناؤ کو کم ہونے میں وقت لگے گا اتنے گزشتہ سالوں میں جو اتنے مزالے مسلمانوں نے دیکھئے اس کو اگر کمپیرزن کرتے ہیں تو وہ تناؤ شاید زیادہ ہے جو مظالم کا تناؤ تھا وہ زیادہ ہے اور اگر اس کو دیکھتے ہیں جو ایران کے یا پھر سعودی عرب کے تناؤ وہ شاید کم ہوگا تو اب اس کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے یعنی کے مسلمانوں کے آلائنس کو سٹرونگ کرنا ہوگا مزلی ملٹری آلائنس کو یا ابھی بھی اپنی پرانے ٹیسل کو لے کے چلنا چاہیے ہیں نہیں ہوگا ایسا ایسا نہیں ہوگا ایران خطے کی بہت مضبوط ریاست اُبھر کر سامنے آیا ہے جبکہ لیبیا میں تیونس میں مراکش میں جو ہے قرر رنگین انقلاب کی سازش امریکیوں کی ناکام ہوئی اور وہ جا کے گھسے شام میں اور شام میں جو ہے ان کو ریزیسٹنس ملی تو اس سے تخریب کاری مسلم امالک میں پیدا کر کے ان کو تقسیم کیا گیا مسلم امالک اگر مل رہے ہیں آپس میں مل رہے ہیں ایران کا انتہائی اہم رول ہے ایران تو ریزیسٹ کر رہا ہے شامل ہونا چاہیے اس کو شامل ہونا چاہیے وہ شامل ہوگا اور راہل شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران شامل نہیں ہوگا وہ اس کے خیادت نہیں کریں گے دیکھیں ایران کون ایران جی انہوں نے لیٹر لکھا کہ میں اس کے خیادت نہیں کروں گا جب تک ایران اس میں شامل نہیں ہوگا اور یہ شرط ہے ان کی پہلی بات دوسری بات یہ کہ ایران ہمارا وہ ملک ہے جس پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا انہوں سے زندہ لیس میں ہمارا ان کے ساتھ انہوں نے ہماری گیس پائپ لائن ہمارے ساتھ ان کے تعلق ہم ان کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اور پاکستان نے امریکہ کی بہت ساری سازشوں کو میں شامل نہیں ہوا ایران کے خلاف اس ملٹری الائنس میں جو فارمر چیف راہل شریف صاحب کی کنڈیشن ہے کہ اس کے چیف بننے کی جو ان کی کنڈیشن ہے اس کو پورا کرنا پورے کے پورے خطے کے لیے اور اس الائنس کے لیے بہت ضروری ہے اس کے پاس مدر میں دیکھئے نا کہ قویت کے وزیر خارجہ نے دورا کیا پھر ترکی جو ہے کبھی مخالف تھا ایران کا ترکی کے جو ہے وزیر خارجہ ایران آئے اور ایران کے وزیر خارجہ جو ہے وہ ترکی گئے ترکی سنی اور ایران شیعہ سنی سنی اور شیعہ اتحاد اگر ترکی اور ایران کا ہو سکتا ہے تو سعودی عرب اور دیکھیں جب خمینی نے انقلاب کیا تھا ایران کے اندر تو سب سے پہلے جو ہے سعودی عرب کے شاہ نے مبارک بات کا پیغام بھیجا تھا لوگوں نے شاید باہر کے بڑھ لیں اس ہسٹریٹی کا ہمیں تھی سراموش کرنے کی کچھ پوزیسی جی ایرانی صدر جب سعودی عرب گئے تھے ان کا استقبال ہوا تھا سات معاہدے ہوئے تھے سعودی عرب کے ساتھ تجارت اور دوسرے اس کے اور اس میں ایک علماء کمیٹی بھی تھی تو ہمارے ہماری لڑائی کروائی گئی لڑاؤ اور تقسیم کرو سر یہ تو بڑی عجیب سی بات لڑائی کروائی ہم بھی تنے کیا مطلب بولے ہیں ہم روٹی کو چوچو کہتے ہیں کیا ہے سر یہ تو بات میں نے کوئی لڑائی کروائی اور ہم لڑ پڑیں تو آئیے صلاح کر لیتا ہے یہ جو موقع ملے لیا نا سر اس ملٹری الائنس کے یہ موقع گوانا نہیں چاہیے اس لڑائی کرانے کا نقصان کیا ہوا کیونکہ لڑائی ہمارے ملک میں بھی آئی فرقہ ورانہ یہاں تقسیم کی گئی اور یہاں پر جو ہے اس آپریٹر کو استعمال کیا گیا اور اسی طرح سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کروائی گئی اس ملٹری الائنس کے بعد اس مسلم ملٹری الائنس کے بعد سیکٹیرین ملٹری الائنس کی بات نہیں کرے اس سٹرونگ مسلم ملٹری الائنس کے بعد مسلم ملٹری اتحاد کے بعد میڈل ایسٹ میں جو بھی جنگ و جگل چل رہا ہے وہ پاکستان میں جتنی بھی ٹیوریزم کی فضاء اس میں کمی آئے گی بلکل آئے گی بلکہ پاکستان کی اہمیت جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ پاکستان کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیر سٹیٹ ہے نیوکلیر سٹیٹ مسلم ریاست ہے مسلم ریاست مسلم ملکوں کے لیے ایک دھال کا کام کر رہی ہے اور یہ دھال جو ہے عربوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے اسلامی ملکوں کے لیے فخر کی بات ہے چلیے آپ سیکٹیرین کی بات کر رہے ہیں کہ ایران اور اگر سعودی عرب کے معاملات انشاءاللہ بہت جلدی نہیں تو بہت دیر بھی نہیں لگے گی اس کو معمول پر آنے کے لیے جس کی کوششیں ہو رہی ہیں اگر ابھی اسٹیٹس کو رہتا ہے یہ سلو پروسس چلتا ہے تو کیوں نہ پاکستان برسلز بن جائیں لاہور یا اسلام آباد کو برسلز بنا دیں بیالی اسلامی ملکوں کی فوج کا پاکستان کی فوج کے پاس جنگوں کا دہشتگردی کے خلاف جنگ کا تجربہ ہے پاکستان کی عسکری خیالت جو ہے لیکن کنڈیشن اپلائی ہونے چاہیے جو رحیل شریف صاحب فرمارے وہ کنڈیشن ہر صورت میں پوری ہونی چاہیے ادروائز منیپلیشن وہی فرقہ ورانا منیپلیشن ورلڈ پھر سے کریں یہ اس کا نقصان ہوگا اور اس کا نقصان نہیں ہی ہونا چاہیے اور یہ اس کا نقصان کوئی سعودی عرب یا ایران کو نہیں ہوگا یہ کروایا جائے گا یہ کروایا جائے گا تاکہ ہم دور رہیں دیکھیں ابھی اس میں دو طاقتیں اور آگئیں ہیں اس الائنس کے اندر جو روس کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایمیر ایر دوبئی میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس الائنس کو روس سپورٹ کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں پہلی بات دوسری بات اس کے فوری بات یہ ہوا کہ چین نے سعودی عرب کی افواج کے ساتھ جنگی مشکن کی اس کے بعد جو عرب ممالک کا مسئلہ ہے وہ ہتھیار بھی ہیں کہ ان کے پاس اتنے ہتھیار ضرور ہونے چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اس دفاع میں جو ہے امریکی چونکہ اب ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے روس کے ساتھ ہتھیاروں کے سوادے کی ہیں آپ ریکارڈ پر موجود ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے آہ اسرہ لیا ہے بہرین نے لیا ہے قطر نے لیا ہے کوئیت تو اس کا پرانا دوست بھی ہے مجموعی طور پر چائنہ اور ریشیا کے آنے سے ریشیا کیوں آیا آہ آہ شام میں افغانستان کے تجربے کے بعد تو روس کو آہ شام میں نہیں آنا چاہیے تھے لیکن شام میں جب امریکیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور باقی میڈل ہیس کو کنٹرول کرنے کی ان کی ریاستوں کو جو ہے اور زیادہ آہ پریشر آئیز کر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو شام کی ریاست کا ٹوٹنا کا مطلب یہ تھا کہ باقی ریاستیں اردن مصر بھی ٹوٹتے چلے جائیں اور جو میڈل اس کی ممالک ہیں ان کی ریاستیں بھی دیکھیں جیسی بھی ریاستیں ہیں یہ اپنے ملک کے اپنے نظام حکومت کو چلا رہی ہیں اس نظام حکومت کو جیسے بھی ہے اس بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ باہر سے آ کر اس کے میکنزم کو اس کے سسٹم کو توڑ دو گے تو کیا ہوگا یہ دہشتگرد جو ہے یہ جنگجو جو ہے یہ عسکریت پسند یہ زیادہ پیدا ہو کے یہ اور ہمیں ماریں گے ایک طرف سے وہ ہمیں ماریں اور ہمارے اندر جو ہے انہوں نے رد الفساد جو ہے وہ اگر ضرورت پڑی تو اگر جڑیں دیکھیں گے ٹیوریزم کی تو وہ افغانستان تک بھی جائے گا یہ آپریشن ہم نے کیا ہم نے افغانستان پاکستان کے بارڈر سے وہاں پر بمباری کی ان کے ٹھکانوں کو اور پاکستان نے بتا دیا اور پاکستان اب اس پوزیشن میں موجود ہے امریکہ کے افغانستان میں میڈل یسٹ میں یورپ میں کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن کے ندیجے میں جو پاکستان میں کانفیڈنس آیا ہے اتحاد میں شامل ہوا ہے شنگائی کانفرنس میں شامل ہوا ہے وہ ایکو کانفرنس اس نے بلکل ٹھیک ہو گیا صاحب بلکل ٹھیک ہے آج کے پروگرام کے لیے بات کا ہم یہی کریں گے اس چیز کو اس ٹاپک کو آگے بھی لے کے جائیں گے رد الفساد کامیابی سے ہم کنار ہوگا یہ امید کرتے ہیں بہت شکریہ آج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ مومن بے وکوف نہیں ہو سکتا بھولا شاید ہو سکتا ہے تو اب کی بار کوئی کسر نہیں چھوڑیے کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی بے وکوفی کی جو بھی مسلم امہ کے ساتھ آج تک ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اس کو دیکھئے خون سستا نہیں ہے ہمارا اور جتنے بھی واقعے ہوتے رہے جس میں ہمارا خون بہتا رہا ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کبھی خون بہیں کیونکہ ہمارا دین انسانیت پر کھڑا ہوا ہے ہماری میراز کی بنیاد انسانیت ہے اس لیے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کسی اور کبھی خون بہے بات صرف یہ ہے کہ ہمارا خون بھی سستا نہیں ہے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج کسی قسم کے ہیلے بہانے یا فراڈ میں یا مکاری اور آئی آری میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہ ہماری بے وکوفی ہے اور مومن کبھی بے وکوف نہیں ہوتا آج کی پروگرام میں اجازت دیجئے خدا حافظ